رمضان کا پاک مہینہ اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے شکروار کو دیش بھر میں رمضان کے آخری جمعے کی نماز پڑھی گئی اس کے لیے روزہ داروں نے صبح سے ہی تیاریاں شروع کر دی تھی اور مسجدوں کو سجایا بھی گیا ہے ہر سال رمضان کا انتظار روزہ داروں کو رہتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کی نماز کو ادا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں خدا روزہ داروں پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے لوگوں میں پیار اور بھاچارہ بڑھتا ہے مبارک خان شہید رحمت اللہ علیہ درگاہ پر رمضان محق میں جمعے کی آخری نماز ادا کی گئی نمازیوں نے ملک میں امن چین قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی بابا کے درگاہ پر سبھی دھرموں کے لیو منتے مانتے ہیں سچے دل سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے نمازی محمد اسلام خان قادری اور درگاہ مزید مبارک خان شہید کے امام مولانا مقصود عالم مذباہی نے کہا خان جمالا ملک اللہ تعالی وعلى آدل الاسحاب شاحب المنبر والمحراب امیر الوحمید ومرد حببا وصمان بن عباد رضی اللہ تعالی الحمد للہ وبرل عالمين موسیقی 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 کے ساتھ الویدہ کے نماز عدا کی گئی اللہ تعالیٰ چاہدہ اسی ہمیں شہدہ کرتے رہے ہیں لوگ الویدہ کے موقع پہ بالخصوص امن و شانتی چین و سکون اپنے ملک کے لیے تمام دنیا کے لیے کی خوشحال لوگ رہیں سکون و اتمنان سے رہیں مل جل کر کے رہیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں اور انسان اپنی انسانیت آدمی اپنی آدمیت پہ قائم رہے غریبوں دکھ درد بیواؤں مسکینوں کا سہارا بنے اپنے بڑوں کا بالخصوص ماں باپ کا سیوہ خدمتیں ان کی کر کے جنت حاصل کرے اس طرح کی تمام دعائیں کی گئی ہیں جمعات الویدہ کے موقع پہ اور عید تو اب تو چاند کی بات ہے اگر وہ نہ تیس کا چاند ہوا تو اس کے لحاظ سے ہوگا وانہ تیس کا چاند ہوا تو فر جمرات کا معاملہ ہوگا